اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ میں بھی ٹھیک ٹاک ہوں تو چلیں آپ کو اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں آج مارکٹ تو سب سے پہلے دروازہ اپنا بند کریں گے اور دروازہ بند کرنے سے پہلے پہلے اپنے چیک کریں گے کہ ہمارے پاس چابی ہے ہمارے بیگ میں کہ نہیں کیونکہ چابی نہ نہ ہوئے تو اتھے بڑے مسئلے خراب ہو جاندے نہیں کیونکہ ایک کڑا پاکستان ہے کہ نالدیاں دی چھات تو چھال مارکٹ ہے اپنا بواہ کھولی ایسی اتھے بڑا آنا کام خراب ہو جاندہ ہے اس واسطے میں ہر چیز پھول سکنی ہے کارڈی چابی نہیں پھول سکنی باقی لیڈل میں تو ہم آ چکے تھے اور یہ آپ کو اپس کی بارے بتاؤں میں نا تین دن پہلے سارا اپنا پورے گھر کا سپیزہ جو تھا نا وہ ویکلی جو گروسری ہوتی ہے وہ ساری کر رہی تھی مگر وہی بات آ جاتی ہے جنہی مرضی گروسری کارلو مگر کار آکے تو انہوں پتا چال دا ہے موجود کے پتا نہیں تو انہوں پتا چلا دا ہے کنی پھول دا ہے کہ میں ایوی پھول پھول دا ہے جسی میں مارکٹ ہے چینٹے ہو گا میں سارا کچھ پھول جانے حقیق میں لینڈ کی آئی ہے میرا لیڈل ہم نے رکھ ہوئی ہے اپنی گھول چوک والی گروسری کرنے کے لئے دیکھے پر ہسی سارا کچھ اپر فارملہ تو لے ہی دیں پھر اس تو بعد سانو پیدا چالنا سارا کچھ جڑا لے کے آئے ہیں یہ تو سارا کچھ نہیں ہے گا چلو پھر تیسرے دن چکو اپنیاں بیگڑیاں نکلو مارکیٹ نو پھر خیر جو لیڈل کے پانے ہیں وہ بہت مزدار اور بہت فریش ہوتے ہیں ابھی تو چیکنگ سٹارڈ ہے کون سے فریش ہے کون سے نہیں تو وہ بھی پتا چلے گئے چھوٹا جس تا دینا وہ چیک کر رہے ہیں کہ کتھو کی چیز اچھی ملے گی بہت پسند ہے اس کو وہ اس کے اندر سے نکالنے تو خیر یہ دیکھیں ہمیں چینے یہ جو لیڈل والے نا اے بڑی زیادتی کار دے خصمیں ہر پاسی نا کپڑے تا مشینری لازن دے نے تاکہ لوگ کی اپنے سودے سے لفنا خریدن بس حیرہ نو دیکھ دے اوکے تاکہ اتھوی خرید کرود کے بڑے بڑے پیل بنا کے تے کارنو ہو جان خیر گوشت لیا ہم نے تو دیکھتے دیکھتے نا میں بڑا وزٹ کارنیا عربی دکانا میں چھے کشنا کشنوی اٹم لئی آن دے نے تے خلافہ بڑا اچھا لگا مگر میں انہوں کو کچھ ہے کہ اندر چیز ہے گی کہ نہیں کینج بڑھائی دا کینج نہیں تو میرے بڑھ گئی سی پاگل جانتی انہوں نے کوشنی دسیا کہ کینج بڑھانا کینج نہیں بڑھانا میں آکے بس رکھان دا پتا ہے دسیاں بھی کروڑا تیک ہی کرنا ہے جیسی کارڈ میں واپس آئے تھے ہمیں مٹی داری مٹی داری ہمیں پیٹ بارے مٹی داری دور مالا اور شوپ ہے اور آیٹی ملی ہے شای شای مکات کی تو ماشاءاللہ سے باتیں ختم نہیں ہوتی تو میں آپ کو نکی سے اپنی گروہ سٹی دکھاتے ہوں یہ میرے ڈائیٹ کے دلیے والیے ہیں اور اور پھلکی پھلکی چیزیں جوز وگرہ زیادہ آنا تھا ہمارے گھر میں جوز پوپ سے دب یہ جاتا ہے بچے ماشاءاللہ جوز پیتے ہیں اور مین چیز تھا یہ چکن چکن کو اچھے سے ساف کر کے کٹس لگا کے تو اس کو ائر فرائر پر بنائیں گے اس دفعہ نہ گریل کریں گے ائر فرائر میں چلیں پھر اس کو اچھے سے ساف کر کے اس کو کٹس لگائیں گے پہلے سب سے پہلے بچوں کو ٹی وی لگا کے دوں گی کیونکہ اگر بچوں نے ٹی وی نہ نہ لگتا تو انہوں نے پورا کار توڑ توڑ دینا میرے کچن سے کم کر دے کر دے خیر انہوں نے مسروف کرانگی تو پھر آپ مسروف ہوں گی اور سب سے پہلے ہم سمیٹھتے ہیں جو اپنی نکی سی گروسری کی ہے اور اس کے بعد چکن کی طرف آتے ہیں چکن کو سمیٹا سمیٹی کرتے ہیں اور یہ میں بڑی عسانی سے بنا لیتی ہوں بڑا عسان طریقہ سب کو ہی آتا ہوگا نہیں ڈالو سویا سوز ڈالو کیچپ ڈالو سب کچھ ڈال کے سپائیسز وغیرہ ایڈ کر کے لیمن ڈالو لیمن سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے یہ سب کچھ میں ایڈ کروں گی اور اس کو مکس کر دوں گی اور میرے پاس نہ ٹکا مسالہ نہیں تھا تو میں نے نہ ایڈ کر دیا اس میں فیش مسالی اس کا اتنا اچھا ٹیسٹ ہے بتا نہیں یہ کیوں لکھا ہوتا ٹکا مسالہ بکر ہے فیش مسالہ بکر ہے ہوتے تو اندر سپائیسز ہی ہیں اور آپ کی کسی بھی چیز میں ٹیسٹ انہینس کرنا ہونا تو گارڈلک پاوڈر جو ہے وہ ضرور لازمی ڈالے ایسے لگتے سے بزار سے چیز آئی ہے ایک تو ٹکا مسالہ میں سب سے جو میرے انگریڈنٹس ہیں وہ میری نظر میں مطلب میں اپنے سٹائل سے بناتی ہوں وہ ہے ایک سویا سوس اور دوسرا ہے گارڈلک پاوڈر بیسٹ 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 اگر تو آپ کے پاس ہے ٹائم تو آپ دو گھنٹوں کے لئے رکھیں بہت اچھا ریزلٹ آتا ہے یہ میری نیشن کو چکن کی تو اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو وہ بھی کوئی بات نہیں ہے آپ رکھیں ائر فرائر میں یہ دو تین پیس جتنے بھی آپ کے ایزیلی آجائے اندر ائر فرائر نے بہت زیادہ زندگی آسان کر دی ہے ویسے تو آہستہ آہستہ ہمیں لگتا ہے بس اسی بٹن ہی نپڑا ہے ہر چیز تا تو ائر فرائر والا بھی وہی سین ہے آپ اپنی ٹائمنگ سیٹ کریں اپنی چیز کے حساب سے اور اپنا وہ جو ہے سینٹی گریٹ وہ بھی سیٹ کریں اور آرام سے جو کام کرنے وہ کریں تب تک آپ کی چیز ریڈی ہوگی اگر نہ بھی ہوگی تو دھو تین منٹ کے لئے اور بھی آپ لگا سکتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ٹائمنگ انہوں نے بتا دی ہے فکس کی ہے وہ ہی آپ کی ہوگی اور دیکھیں یہ میرا چکن کتنا اچھا تیار ہوا ہے اندر سے سیٹ تندر تھا اور جوسی سا